اور اس کے بعد انشاءاللہ نیاز صلاة و سلام اور پھر فاتح خانی اس کے بعد نیاز ہوں انشاءاللہ میں سب سے پہلے گزارش کر رہا ہوں یہ سرکارِ غوثِ باق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرم ہے آج ہم اور آپ سرکارِ غوثِ باق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی یاد نہیں کوئی دبان خاموش نہ رہے سرکارِ غوثِ باق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی اشارت فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ مجھے اس وقت تک یاد نہیں کرتا جب تک کہ میں اس کو پہلے یاد نہیں کرتا سبحان اللہ سبحان اللہ ہم سندہ مجھے اس وقت تک یاد نہیں کرتا جب تک کہ میں اس کو پہلے یاد نہ کروں سبحان اللہ اب دائرے کے ہم اور آپ یہاں اتنے حضرات بیٹھو ہیں سب سے پاک کو یاد کرنا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ غوثِ باق نے ہم سے پہلے میں یاد کرنا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ انہیں ہم سے پہلے ہمیں یاد کرنا ہے اور وہ کتنا خوش نصیب بندہ ہوگا جسے غوثِ باق یاد کرنا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بے شاہد سبحان اللہ سبحان اللہ جسم کے یہ سینہ ہو محبت کا خزینہ دیا جسم ہمارا ہے دل ہمارا ہے مگر اس دل کی چابیاں حضور غوثِ باق رضی اللہ اس دل کی کنجیاں حضور غوثِ باق رضی اللہ کی بارگاہ میں اسی لئے امام عشق محبت فرماتے ہیں کہ کنجیاں دل کی خدا نے تجھے دی ایسا کر کہ یہ سینہ ہو محبت کا خزینہ دیا سبحان اللہ سبحان اللہ جمعہ کی نماز کے لئے تشریف لے جا رہے ہیں جمعہ کی نماز کے لئے تشریف لے جا رہے ہیں اور جب جا رہے ہیں تو صرف ایک خادم جو آپ کا ہے وہی پیچھے پیچھے چلنا ہے ایک خادم اور غیر قبول افراد سید اللہ حضور سیدنا غوثِ باق رضی اللہ کیا شان ہے ان کی الحمدللہ کہ اللہ نے اپنے حبیب کے ستے ہمیں غوثِ آدم رضی اللہ محطہ فرماتے ہیں حکیلے جا رہے ہیں اور ایک خادم ساتھ میں جا رہا ہے خادم چل رہا ہے اچانک خادم کے دل میں وسوسہ پیدا ہوا دل میں خیال آیا کہ آپ پہلے جب ہی حضور غوثِ باق رضی اللہ اتارا ہوں چلتے تھے تو کوئی بھائیں سے بھولاتی تھی کبھی بھائیں سے بھولاتی تھی کبھی آگے سے آتی تھی کبھی بھی چھتے آتی تھی آج تو بہتچھا میں موقع مل گیا کہ ہم حضور غوثِ پاک کے قدم پر قدم ملا کر کے چل رہے ہیں بڑا اچھا موقع ہوں مل گیا کتنا سننا تھا کس طرقارِ بھوثِ پاک دل کے بسوسے کو جانگے دل کے بسوسے کو جانگے اور یہ دل کے بسوسے کو جیسے ہی جانا دوراں دیکھا کہ اس کاملے سے بھول چلا رہا ہے اور دس کے بسوسی کرنے لگا آج تو بھول پا رہا ہے دس کے بسوسی کرنا ہے آج تو بھول پا رہا ہے دس کے بسوسی کرنا ہے پیچھے دس کے بھول پا رہا ہے یہاں تک کہ بھیل لگے بھول سے بھیل لگے یہ دیان ہو گیا اب ان کو دھکا دیکھ کر جو ابھی غوثِ پاک رضی اللہ تعالیٰ موقع پلکل پیچھے پیچھے چل رہے تھے ان کو دھکا دے کر لوگوں نے سب سے پیچھے کر لیا سب سے پیچھے کر لیا یعنی دھکا اتنا دیا اتنا دیا کہ وہ سب سے پیچھے ہو گئے تو اب انہوں نے سنچا یار یہ کیا بات ہے پہلے ہی اچھا تھا کہ اگر میرے دل میں یہ خیال پیدا نہ ہوتا تو میں سرکار غوثِ پاک کے پاؤں پر رکھ کر کہانی ان کے نقش قدم پر چلا جا رہا تھا اور خوب فیر اٹھا رہا تھا اب تو لوگوں نے مجھے دھکا دے کر کے دور فرما دیا اتنے میں سرکار غوثِ پاک رضی اللہ تعالیٰ نے انشاءت فرمایا اے میرے خادم سنو سنو اللہ نے سارے لوگوں کے دل میری مٹھی میں دے دیئے ہیں سب سے اللہ نے عام لوگوں کے دل میری مٹھی میں دے دیئے ہیں میں جب چاہوں ان لوگوں کو اپنی طرح متوجہ کر لوں اور جب چاہوں اپنے سے پھیل دیں جب چاہوں اپنے سے پھیل دوں اسی کو آلہ عظم فرماتے ہیں کہ کنجیاں دل کی خدا نے تجھے دی ایسا کر کہ یہ سینہ ہو محبت کا خدینہ دی کہ یہ سینہ ہو محبت کا خدینہ دی رہا اللہ حتمت وہ گوثِ پاکر رضی اللہ تعالیٰ نے اشارہ کر دیں تو بارش برستی ہو رک جائے سب سے بارش برستی ہو اللہ تعالیٰ نے اشارہ کر دیں تو بارش برستی ہو فورا ڈھک جائے وہ گوثِ پاکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہ اگر پرندہ آواز مارنے لگے اشارہ فرمائے تو پرندہ زمین پر گل جائے اور جب واس سے اٹھے اور اپنا دست پاک بھیلے اور کہہ دے کن بیدن اللہ تو وہ مرا ہوا پرندہ پھر زندہ ہو سبحان اللہ وہ گوثِ پاکر رضی اللہ تعالیٰ ہو سبحان اللہ جن کو یہ طاقت اور یہ اختیار دیا گیا کہ اگر وہ کیونی قبرستان میں پہنک کر اپنا پاؤں مار دے اور کہہ دے کن بیدنی عبدالقادر کے حم سے اڑ جات وہ سویا ہوا مردہ ہو جاتا ہے وہ حضرت سیدنا عبدالقادر رضی اللہ تعالیٰ نو کہ ایک شیر حضرت احمد جام لے کر آئے اور خوراک جب گائے مانگی تو حضرت پیرانے پیر نے اپنے در پر پرنے والے کٹے کو پھیج دیا گائے کے پیچھے پیچھے شیر وہ کٹے شیر جو ہے وہ گائے پر حملہ ہی کرنا چاہتا تھا کدر گوسے پاک کٹے نے حملہ کر کے اس کو تمام کر دیا وہ حضرت گوسے پاک رضی اللہ تعالیٰ جب بات فرمائے تو ستر ستر ہتار کم مجمہ لگا ہو سبحان اللہ کر رہے اندرہ ادھر توبہ کر رہے پیس ادھر توبہ کر رہے پچاس ادھر توبہ کر رہے سائے کرو نہیں مفسرین فرماتے ہیں موردخین فرماتے ہیں کہ تقریباً لاکھوں کے اوپر گمراہ لوگ حضور غوث پاک کے دستے پاک پر باید فرمائے بہان اللہ لاکھوں لوگ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ لوگ کہ ہاتھ پر دستے پاک پر بہان فرمائے اللہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ لوگ کہ اگر کسی بات پر آل جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بات کو پوری کر دیتا ہے چند بات چھنا ہوا ایک مرید کے باپ کا انتقال ہو گیا مرید کے باپ کہ انتقال ہو گیا اب جب انتقال ہو گیا تو اس کو قبر میں دفن کر دیا گیا جب قبر میں دفن کر دیا گیا لوگ دفن کر کے آ گئے تو قبر سے چیخنے کی آباد آ رہے چلانے کی آباد آ رہے اس نوجوان کے کانوں میں جب اپنے باپ کے چیخنے کی آواز سنی تو پریشان ہو گیا پورے بغداد میں چاروں طرف بھوما پھرا اور اس نے سوچا کہ کوئی ایسا لاکم ہے بھو بندہ میں جائے جس سے میرے باپ کی قبر کی چیخیں بن ہو جائیں کوئی نہیں تو کسی نکال جاؤ سرکار غصف پاک کی بارگاہ میں جاؤ سرکار غصف پاک رضی اللہ تعالی کی بارگاہ میں عد کی حضور میرے باپ کا انتقال ہو گیا ہے اور قبر میں اسے ترہ ترہ کا دردنا قداب ہو رہا ہے اس کی چیخیں ہم سماعت کر رہے ہم سر رہے ہیں لوگ بھی سر رہے سارے محلے والے پریشان سرکار کچھ کر دیں سبحان اللہ سب 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 رہے قادری نسبت حاصل سب سب رہے سب رہے سب فرمایا تم میں سے کوئی ہے جو بتا سکے کہ یہ بندہ کبھی میری خانقہ سے گزر ہے سب سب اللہ کوئی ہے جو نہیں بتا سکے کہ یہ بندہ میری خانقہ سے گزر ہے تو سب لوگوں نے فرمایا حضور ہمیں معلوم نہیں کہ یہ بندہ آپ کی خانقہ سے گدرا کہ نہیں گدرا پھر آپ نے فرمایا کیا تم میں سے کسی کو یہ پتہ ہے کہ یہ بندہ میری خانقہ میرے مدرسے کہ قلید میرے مدرسے کے دروازے سے گدرا یا نہیں تو لوگوں نے کہا مجھے نہیں معلوم کہ وہ گدرا ہے کہ نہیں گدرا پھر لوگوں نے کہا اسے پاک رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا اے لوگوں یہ بتاؤ کیا کبھی اس کا باپ میری مجلس میں آیا ہے یا نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ تو لوگوں نے کہا حضور ہمیں پتا نہیں کہ آپ کی مجلس میں آیا کی نہیں اتنے میں آپ نے مراقبہ فرمایا آنکھیں بن کی اور شرٹ دھکا لیا اس کو کہتے ہیں مراقبہ سبحان اللہ آپ آنکھ کھوڑ کر کے دیکھتے ہیں مگر بھی بھی دھوکہ کھا جاتے ہیں یہ اللہ والے آنکھ بند کرتے ہیں سبحان اللہ مرکہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہاں دھوتے رہے پانی پہ پانی ڈالتا جا رہا ہے وہ ہاں سے ہاں دھوتا جا رہا ہے دھوتا جا رہا ہے جب وضو سے فارغ ہوئے تو فرمائے حضور کیا بات ہے آج آپ نے پانی بہت زیادہ وضو میں خرج کر دیا کہا ایسا نہیں ہے کہ میں نے پانی وضو میں بہت زیادہ خرج کر دیا بلکہ ایسا ہے کہ تُو میرے ہاں دھولا رہا ہے میں نے لوحے محفوظ میں دیکھا کہ تیرا نام بدبختوں کی فیرست میں لکھا ہوا ہے تو میری غیرت نے جوانہ نہ کیا کہ وہ اسے پاک کے ہاں دھولانے والوں کا نام بدبختوں کی فیرست میں لکھا جائے اس لیے میں اللہ سے دعا کرتا ہاں اے اللہ تو اس کے بدبختوں کی فیرست میں لکھار کر میں ایک بختوں میں شامل نہیں ہوا ہے اللہ تو اسے پاک کے ہاں دھولانے والوں کا نام بدبختوں کی فیرست میں لکھار کر میں ایک بختوں میں شامل نہیں فرمایا وہ سرکارے گوھر سے پاک رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ اسے سرکارے گوھر سے پاک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے لوگوں کو بتاؤ تو صحیح کیا کبھی میری خانقہ سے گدھرا لوگوں نے کہا مجھے معلوم نہیں لوگوں نے کیا کہا مجھے معلوم نہیں مراقبہ کیا نظریں جھکانی اور کل نظریں جھکائیں تو فرستوں نے بتایا یہ جملہ قابل تب کیا ایمان کے فرستوں نے بتایا کیا بتایا کہ سرکار یہ آپ کی خانقہ سے کبھی نہیں گدھرا سرکار یہ آپ کے مدرسے سے کبھی نہیں گدھرا سرکار یہ آپ کی محفل میں کبھی نہیں آیا مگر ایک مرتبہ اس نے آپ کے چہرے کی زیارت کی اور اس کے دل میں آپ کے لیے محبت موجود ہے سرکارے گوھر سے پاک فوراں دعا فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اسی وقت اس کے باپ کے قبر میں اس سے عراف سے کیسے اور سے پاک ہمیں ملے سبحان اللہ کیسے اور سے پاک فوراں دعا فرماتے ہیں اگر آپ اجازت دوتے ایک اور نیا واقعہ سنو سبحان اللہ اور سے پاک ربی اللہ تعالیٰ نوائے ہم مرید ہونے کے لیے امام اس کو محبت تعالیٰ حضرت عظیم البرکت کی ایک بات ہوں سبحان اللہ جو آپ نے علمان سندات میں لکھا کہ مرید کا مطلب کیا ہوتا ہے مرید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دے دو تو اپنی تن مندھن سے دکھ جاؤ سبحان اللہ سب کچھ اپنا پیر پر قربان کر دو اپنا تن مندھن سب کچھ اپنا پیر پر قربان کر دو تب ہی سخت سے دو سختوں کامیاب ہوتا ایک شخص مرید تھا حضرت یحییٰ منیری رحمت اللہ کانا لے کس کا ذرا دوست بولو نا حضرت یحییٰ منیری رحمت اللہ علی کا مرید تھا وہ شخص دوب رہا تھا دریاں میں دریاں میں دھومنے لگا دھومنے لگا دھومنے لگا قائرے جو آدمی بندہ دریاں میں دھومتا ہو تو کہتے ہیں دھومنے والے کو تنکے کا سہارا کا کچھ بھی میر جائے وہ سہارا دھومنے لگا وہ دوب رائے حضرت خضر علیہ السلام داہل ہوئے اور اپنا ہاں پڑھایا کہ اے بندے تو تو برائے لیں یہ میرا ہاتھ اس نے دیکھا خضر علیہ السلام ہے آپ اس نے ہاں کھنچنے مرمایا نہیں یہ ہاتھ میں نے اپنے پیر کے ہاتھ میں دیا یہ ہاتھ میں نے اپنے پیر کے ہاتھ میں دیا یہ ہےpt چیسی اور کے ہاتھ میں نہیں جا سکتا حضرت خضر علیہ السلام چلے گئے اتنے میں ان کے پیر دائر ہوئے جیسے ہی پیر کو دیکھا اپنا ہاتھ بڑھایا اور حضرت یہاں منیلی نے اسے دریا سے نکال دیا دریا سے نکال دیا پیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب کسی کو ہاتھ دے دو تو اسی کی ہو جاؤ ایک در گیر محکم نہیں ایک در پکڑو مضبوطی کے ساتھ پکڑو جب کسی کو پکڑو تو ایک در مضبوطی کے ساتھ پکڑو حضرت سیدی سرکار وصفاق رضی اللہ تعالیٰ روح کے بارکام ہے ایک پیشاور چور آیا چوروں کے واقعات بہت کنی مگر شاید ہی نہ سنا ہو اس لئے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں ایک پیشاور چور آیا جس کی زندگی اسی میں گزر چوری کرتے ہوگا کہا حضور آپ نے لاکھوں چوروں کو ولی بنا دیا کتنوں کو آپ نے راہ راستے دکھا دی حضور میں آپ سے بری رونا چاہئے حضور میں آپ سے مرید ہونا چاہئے حضور نے فرمایا ٹھیک ہے لو ہاتھ میرا مرید ہو جاؤ لو ہاتھ مرید ہو جاؤ تو کہا نہیں ایسے مرید نہیں ہوں گے تو کہا کیسے مرید ہوگا کہا میری دو شرطیں جو سے مرید دو شرطیں پہلی شرط میری یہ ہے کہ میں چوری کرتا آ رہا ہوں میں مرید ہونے کے بعد بھی چوری کرتا ہی رہوں گا میں مرید کے بعد بھی چوری کرتا ہی رہوں گا اور کا دوسری شرط کیا ہے کا دوسری شرط یہ ہے کہ میں نماز نہیں پڑتا اس لیے مرید ہونے کے بعد نماز بھی نہیں پڑھن گا جو سے پاک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمہ رہے دعا اللہ علاقہ اللہ علاقہ اللہ علاقہ اللہ علاقہ شریعت کے اسلاح بات کر رہا ہے شریعت کے اسلاح بات کر رہا ہے یہ جو مرید نہیں بناوں گا رویا گلگڑایا حضرت مراتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہاتھیں پل ہوئی القا ہوا اے عبدالقادر مرید سبحان اللہ سبحان اللہ کہ میں محید کروں گا مگر میری بھی ایک شرط ہے کہا کیا شرط ہے کہا دیکھو جب بھی اعظام کا وقت ہو جائے انہیں اعظام دیرا پڑے گا سبحان اللہ انہیں اعظام دیرا پڑے گی جب بھی اعظام کا وقت ہو جائے اللہ حسنہ سرکارے دو سے پاک ہوگی اللہ تعالیٰ نہ ہو نے جب یہ فرمایا کہا اعظام میری دو شرطے مان لیں تو ایک کیا ایک خرار شرطے لگا تو ہم مان لیں کہا نہیں تو یہ کھڑا دیں اسے بھی ایک ہی شرط میں مان لیں اور وہ یہ کہ جب اعظام کا وقت ہو جائے تو تجھے وقت پر اعظام دینا ہوگی سرکارے دو سے پاکہ اللہ تعالیٰ نے انہوں سے مرید تلیا اب مرید کرنے کے بعد وہ بندہ وہاں سے نکلا گھر پہنچا تو تین دن ٹک سوتا ہی رہا ہے تین دن ٹک مگر جیسے ہی اعظام کا وقت ہو فجر کا فور کھڑا ہو اعظام دے ہو سو جائے نماز نہ پڑے زور کا وقت ہو اعظام دے پھر سو جائے اثر کا وقت ہو اعظام دے پھر سو جائے مغرب کا وقت ہو پھر اعظام دے پھر سو جائے تین دن ہوں گے سوتا ہی رہا ہے اس کی اہلیہ نے کہا کہ یہ جور نمانے کے جور تو خالی نماز اعظام دے رہا ہے نماز بھی تو پھر نماز کیوں نہیں پڑھتا کہا نہیں میں نے شرک لگائی ہے غوثے پاک سے کہ میں نماز نہیں پڑھوں گا اور میں نے یہ بھی کہا ہے ادھر غوثے پاک سے انہوں نے مجھ سے کہا کہ تجھے یہ کرنا ہوگا کہ جب بھی اعظام کا وقت ہو تجھے اعظام دینا ہوگی کہ میں اعظام دے رہا ہوں اس نے کہا کہ ٹھیک ہے مگر آج تین دن ہو گئے گھر میں خانہ پینا ختم ہو گیا ہے جاؤ کہیں سے چوری کر کے لاؤ ورنہ تو یہ دھر کہتے چلے گا جاؤ چوری کر کے لاؤ تو اس نے کہا سوچا کیا کون سبب انکالا جائے دن میں تو چوری کر نہیں سکتے دن میں چوری کر نہیں سکتے تو رات کا کون سبب تو مغرب کے بعد بھی صحیح ٹیم نہیں ہے اس لئے دشا کا ٹائم گلنی شروع ہو جاتا ہے اعظام دینا پڑ جائے گی تو اس نے ٹائم چنا تین بجے رات کا غور سسنے یہ واقع ہے وہاں دانا ہو جائے اس نے ٹائم چنا ٹین بجے رات کا کیاہ تین بجے سے فجر تک اعظام کے وقت کے لئے کافی لمبا وقت ملتا ہے کہیں جائیں گے کسی اچھے دھر میں اور ہاتھ صاف کر کے واپس آ جائیں گے اعظام کا وقت ہوگا وہ گیا ایک بہت مالدار کی دھر بہت بڑا رئیس بہت بڑا تھاجر بڑا جب اس کے مال رکھنے کی جگہ پر پہنچا کہ ادھر ہیرے چواہرہ سونا چاندی اشت کیا پھری پڑی گئی پھر اس کی تو پہنچے کھلتے کھل کھلا کہتے ہیں لگا یار آج تو پڑا لمبا ہاتھ لگا بھرنے لگا سامان دیرے دیر سامان بھرا 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 بھرتے بھرتے بھورن ادان کا وقت ہو گیا ادان کا وقت ہو گیا اب وہ گھٹریاں لے کر کے جیسے ہی آنگل میں آیا کہا کہ میں نے وعدہ کی ایک اسے پاک سے کہ میں ادان کے وقت میں ادان ہوگا تو اب تو صدیل کی وقت کا ادان ہو گیا اب کیا کروں پریشان کہا کچھ بھی ہو جائے وعدہ کیا پورا کندہ پڑے گا وہ نے وہیں سامان رکھا چوری کردان دیرے لگا اللہ اصبر اللہ اکبر اللہ اکبر اب وہ چوری نے ادان دی تو پورے گھر کے لوگ بیدار ہو گئے پورے گھر کے لوگ بیدار ہو گئے چور کی ادان پر اب جب بیدار ہو گئے تو یہ بڑا خبر آیا کہ اللہ آپ کیا کریں تو اس نے فوراً حق سے جو ہے نیر پاندری کی شاید نماز کی حالت میں بچ جاؤں اب اصلی نماز پڑھی دو رکھا جیسے نماز میں سلام پھیرا دائیں بھائیں تو دیکھا پیچھے دو صفحے لگ گئیں گھر والوں کی اللہ اکبر اب یہ گھبرایا ان میں سے ایک نے کہا کہ حضور فجر کا وقت جا رہا ہے کیا میں اقامت کہوں آپ جماعت کرا دے آرے تم پاگل ہو گئے کیا میں چھو یہ دیکھو تمہارے شرفیاں یہ دیکھو سونا یہ دیکھو چاندی یہ دیکھو سکے یہ سب تمہارے میں نے چھرائے دو روان کارڈ ٹھیک ہے تم چھوٹوں مگر تم ایک بات تو بتاؤ کیا کبھی آج تک دنیا میں ایسا بھی ہوا ہے کہ چھوٹ چوری کرنے کیلئے جائے اور اسی گھر میں آدان دے کیا آج تک کبھی ایسا ہوا ہے دنیا میں کہ چھوٹ چھوٹ چھوٹоны کرنے کیلئے جائے اسی گھر میں آدان دے ارے تم نے آدان دی تمہارے قدم آئے ہم تمہاری آنکھوں میں دیکھ رہے ہیں کہ کسی محبوب بندے کا تم نے جلوہ دیکھا ہے ہم تمہاری پیشانی میں دیکھ رہے ہیں کہ تم نے کسی اللہ والے کی سیارت کی ہے جن مجبور ہو گیا تو اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے بھائی اقامت کہو اقامت کہی گئی نماز پڑھائی اب جماعت کے ساتھ جن نماز پڑھائی نماز سے فارغ ہوا تو سب دست گوشی کر رہا ہے تو پاؤں چھوڑائے تو رہاں چھوڑائے اب سرکارے وہ سے پاکی خان کا کتاب اپنا چہرہ کرتا ہے اور ان کی کرتا ہے بارے وہ سے پاکی بارے وہ سے پاکی بارے وہ سے پاکی ہماری دونوں شکر مانی بگر آپ محمدہ پھسا سکے اور آپ نے مجھے ایک شکر نے پھسا لیا اگر کم ایک مقت کی نماز ہم نے پڑھیں تو یہ سارا گھر ہمارے ہاتھ پاؤں چھوڑائے اگر پانچ مقت کی نماز پڑھوگا جو پھولا سارا ہمارے ہاتھ یہ شان ہے یہ شان ہے یہ شان ہے یہ شان ہے بزرگوں کی اس لیے بزرگوں سے کنٹیکٹ رکھو اس لیے بزرگوں سے نسبت قائم رکھو اس لیے بزرگوں کی فاتحہ کرتے رہو اس لیے بزرگوں کی یادیں کرتے رہو اس لیے بزرگوں کی نسبتیں قائم رکھو اس لیے بزرگوں کے ذکر کرتے رہو اس لیے کہ میرے آقا نے فرمایا ہے انبیاء کا جہاں ذکر ہوتا ہے وہ عبادت ہوتی ہے اور جہاں مہلیاء کا ذکر ہوتا ہے وہ گناہوں کا کفار ہوتا ہے سیاکار ہے مگر جب بذروں کی پشتنات پناہی میں جاتی ہے سبحان اللہ تو پھر اس کا بیڑا پار اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا پروردگارِ عالم ہمیں اپنے محبوبوں سے سچی محبت عطا فرمائے ہمارے پیرو مرشد ہم سب کے رہنما حضورِ تاج و شریعہ علی و رحمت و رجل پان اللہ ان کی قبروں پر اپنی کرول و رحمت نابر فرمائے جن کے یہاں آنے سے نہ جانے کتنے لوگ ان کے دست پاک سے فیضیات ہوا اللہ ان کی قبر انور پر اپنے انوار و تجدیات کی پارشے فرمائے اور ان کا فیض تا آدمِ حیاء ہم لوگوں کو بھی نصیب فرمائے تیامت کو بھی نصیب فرمائے سرکارِ غوثِ پاک رضی اللہ تعالیٰ لوں کے فیض و برکات بے شمار ہیں اس لیے اپنے گھروں میں یہ محفلیں سجائی جائیں ان کی بارگاہ میں ایسانِ ثواب کیا جائے پھر دیکھیں آپ کہ آپ کی قسمت کا ستارہ کیسا بنے گا خوب کی سیر چمن خوب تو نشاد رہے باپ پا جاتا ہوں سنتر آباد رہے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ